یہ دعا خصوصی طور پہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکھائی ہے ان اولیاء کو جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو سات بار پڑھے گا ان کلمات کو کیا پڑھے گا سات بار پڑھے گا ان کلمات کو حیرت انگیز طور پہ فرمایا کہ اللہ پاک جلدہ شان ہو اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے حضرت خضر علیہ السلام کی دعا جس نے پڑھی اتنا ملا کہ گمان بھی نہیں مسائب دکھ تکلیفیں ختم رزق دولت بے انتہا جو چاہیں ملے گا چھوٹی سی دعا ہے حضرت طارق محمود صاحب بتائیں گے اس ویڈیو کلیب میں تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں جلدی سے حضرت صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لیں جن دوست نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ سپیشلی پور پاکستان کے اندر ادر کنٹری کے اندر یو ایس اے یو کئی یو ای ای یو ایس اے اور انڈیا کے اندر تو جلدی سے یہ ویڈیو دیکھ لیں میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتا آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لیڈز فرماتے ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد ان کلمات کو سات بار پڑھے گا ان کلمات کو کیا پڑھے گا سات بار پڑھے گا ان کلمات کو حیرت انگیز طور پر فرمایا کہ اللہ پاک جلل شان ہو اس کو ولایت کا تاجدار بنائیں گے اور اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے اس کے ذریعے سے وہ کاغذ کہاں ہے جو لبنان کے کوہ لبنان کا کاغذ ہے آپ حضرات نے مجھے کہا ہم وہ دیں گے کوہ لبنان کا کاغذ جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے آپ ذرا چھوٹے سا ایک لفظ کہہ رہا ہوں جو یہ پڑھے گا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائیں گے اتنا عطا فرمائیں گے اتنا عطا فرمائیں گے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو روزی دیں گے وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو روزی دلانے کا وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو دولت اور رسک دلانے کا وہ ذریعہ بن جائے گا لوگوں کو برکات اور سمرات دلانے کا وہ ذریعہ بن جائے لفظ کے ذریعے سے لوگوں کو رزق اطاف فرمائیں اب آپ ان الفاظ کو غور سے سنیں دیکھیں الفاظ سے پہلے میں الفاظ کی حقیقت بتاتا ہوں الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت بتاتا آپ ذرا الفاظ سے پہلے الفاظ کی حقیقت کو غور سے سنیں حقیقت کو غور سے سنیں یہ بس والوں کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہوگا یہ اکثر ہوتنوں پہ کھڑے ہوتے ہیں جب ہوتنوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ڈرائیور اور بس کے عملے کا کھانا مخت ہوتا ہے کچھ بندے لائے ہیں جو اپنا فکر کرتا ہے اگر وہ بس والا کہیں کھڑا کرتا بس بند کر دیتا اور خود کھانا کھاتا کیا مخت دیتے ہیں جو دوسروں کو ساتھ لاتا ہے اور جو دوسروں کا فکر کرتا ہے اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ کا نبی پیارا ہوں بہت ہی زیادہ پیارا بننا چاہتا ہوں تو کچھ میرے ساتھ شفقت فرمائے تو آپ نے فرمایا دعوت میرے بندوں کو میرا بہبوب بناو میرے بندوں کو میرے قریب کرو تم میرے اور پیارے ہو جاؤ حضرت موسیلہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا پیارا بننے کے لئے محبوب بننے کے لئے کون سامر ہے تو آپ نے فرمایا غیبانہ لوگوں کے لئے دعا کرو غیبانہ لوگوں کے لئے دعا کرو کیوں موں پہ دعا خوش آمد پھر بھی بن سکتی ہے دکھاوا پھر بھی بن سکتا ہے جب غیبانہ لوگوں کے لئے دعا کرو گے فرمایا وہ دعا ایسے ہوگی جو تجھے تین چیزیں دلائی گئے ایک میرا دوست بنا دے گی اور ایک جتنا لوگوں میں رزق تقسیم ہوگا اتنا سارا تجھے ملے گا اتنا سارا تجھے ملے گا یہ بندہ ماللار اور تونگر بن جائے گا دوسرا اور تیسرا فرمایا کہ اللہ جللہ شان ہو تجھے لوگوں میں عزت دیں گے وقار دیں گے شان و شوقت دیں گے اور ہر دل عزیز کر دیں گے صرف اپنی مزاج سے نکلا ہے اپنی سوچ سے نکلا ہے میری جنت ہو میری قبر ہو میری آخرت ہو بس اور کوئی جائے جائے نہیں اور میں کہ یہ اللہ کے لئے جب بندہ کرتا ہے اب آپ میت کی دعا دیکھیں اللہ مکفر لہینا حالانکہ ساری دعا تو اس میت کے لئے مانگنی چاہیے تھے اے اللہ جتنے زندہ ہیں انہیں سب کو معاف کر دیں و میتنا جتنے مر گئے انہیں سب کو معاف کر دیں میت سامنے پڑھا ہے میں سامنے رکھ کے میت کے لئے دعا نہیں مانگی جا رہی اہلے سارے زندوں کے لئے تاکہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو پھر میتوں کے لئے و شاہدنا جو موجود ہیں و غائبنا جو جو اس وقت نظر نہیں آرہے غائب ہیں و صغیرنا و چھوٹے ہیں و قبیرنا و بڑے ہیں و ذکرنا و مذکر ہیں و انسانہ ہیں اہلہ جو مانس ہیں یہ دعا مانگ کے پھر کہتا ہے اللہم من احییتہو مننا فا احیی علی الاسلام اہلہ زندگی گزارنا تو کملی والی کے غلامی میں و من توفیتہو مننا فا توفہو علی الائیمان اہلہ اگر موت ہو تو ایمان کی موت دے دے جو بندہ دوسروں کے لئے مانگتا ہے جو بندہ دوسروں کے لئے چاہتا ہے دوسروں کے لئے چاہتا ہے اب یہ کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں جو کچھ تعویز وغیرہ پیر کچھ تھوڑا سا عامل ہیں تو مجھے ملے مجھ سے کہلیں کہ ہم نے سفر تو کٹھا شروع کیا تھا سفر تو کٹھا شروع کیا تھا اور مجھ سے کہلیں کہ اتنے آگے نکل گئے وجہ میں نے کہا فرق اتنا ہے تو نے چھپایا میں نے بتایا بس تو نے چھپایا میں نے بتایا کہلیں کہ نہیں نہیں کوئی اور وجہ ہے اچھا میں پھر اسے باتیں اور چلتی رہیں چلتی رہیں چلتی رہیں چلتی رہیں آگے نکل گئے وجہ میں نے کہا فرق اتنا ہے چلتے چلتے میں نے اس سے نہ میں نے کہا کہ صورت وضوحہ کا عمل ہے تیرے پاس اور تو پڑتا ہے کام ہو جاتا ہے ہس پڑا ہاتھ پہ ہاتھ مارا کہ لہاں ہے میں نے کہا وہ بتا دو بتاؤں گا میں نے کہا بتا دو فائدہ ہو جائے گا مجھے بھی اچھا وہ پہلی بات وہ بھول گیا میں نے کہا تُو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں باتیں ہوتی رہیں ہوتی رہیں لمبی باتوں کے بعد میں نے کہا صورت وضوحہ کا عمل بتا نہیں بتایا میں نے کہا تجھ میں اور مجھ میں فرق یہی ہے میں صورت یہی وضوحہ کا عمل میں نے کہا یہی ہے جس کے کاف میں نو بار یا کری میں کہہ پتا ہے تر مجھ سے کیوں پوچھتا ہے میں نے کہا تجھے یہ بتانا چاہتا تھا تُو چھپاتا ہے میں بتاتا ہوں تو مدد اس کے مطابق آتی ہے اللہ کو اپنی مخلوق اپنے بندے پسند ہیں جو اپنے بندوں کو اللہ کی بندوں کا راحت کو سوچتا ہے جو اللہ کی بندوں کی اندر کے درد اور مشکلات اور مسائل کو سوچتا ہے اللہ پہلے اس کا بھلا کر دیتا ہے ہو بھلا کر بھلا ہو بھلا تو بھلے کا بھلا بھلا کر بھلے کی جگہ بھلا ہو گیا اب یہ جو دعا ہے اب یہ جو دعا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اب اس کے لفظوں پر غور کریں اللہم مقفر لے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اب حالانکہ آپ نے لیے پڑھڑا ہے اے اللہ ساری امت محمدیہ کو معاف کر دیں اللہم ارحم امت محمد اے اللہ امت محمدیہ میں جتنے بھی ہیں سب پہ رحم فرما رحمت فرما مقفرت فرما اللہم اصرح امت محمد اے اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دیں پریشانیاں دور کر دیں اللہم اصر اے اللہ ان کے پردے رکھ دیں امت محمدیہ کے پردے رکھ دیں امت محمدیہ کے پردے رکھ دیں اے اللہ کسی کے پردے نہ ہٹا اے اللہ سب کی مقفرت فرما اے اللہ پردے رکھ دیں اے اللہ امت محمدیہ کی جتنے بھی مشکلات مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دیں اللہ مجبر اللہ مجبر کیا فرمایا ایلا توٹے دلوں کو جوڑ دے جتنے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اور دل آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں آپس میں دل ختم ہو چکے ہیں گھر ٹوٹنے والے ہیں طلاقوں تک نوبت پہنچی ہے یا دل ایسا ٹوٹا ہے کہ مانگ مانگ کے تھگ گئے ہیں ایلا جتنی بھی ٹوٹے دلیں ہیں ان سب دلوں کو تُو جوڑ دے سب لیوں کو اللہ مفرج ایلا لوگوں کے لیے کشادگیاں کرتے ہیں رسک کی کشادگی صحت کی کشادگی برکت کی کشادگی رشتوں کے لیے کشادگی کاروبار کے لیے کشادگی زندگی کے سفر کے لیے کشادگی ایلا لوگوں کے لیے کشادگی اور رحم کا معاملہ کرتا اب آپ سوچیں اس ساری دعا میں ایک دفعہ بھی اپنے لیے مانگا ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا حضرت ولایت کا کوئی شارٹ کٹ بتائیں بلکل آسان راستہ پر میں جب کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے کسی کونے میں موں دے کے رو لینا اللہ تجھے ولایت دے دے احساس درد غم اللہ کو یہ پسند ہے اور اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے اس پورے کے پورے وظیفے میں اس پورے کے پورے وظیفے میں آپ یہ دیکھ لیں ایک دفعہ بھی اپنے لیے نہیں مانگا گے اللہم اکفر لی امت محمد اللہم ارحم امت محمد اللہم اسلح امت محمد اللہم مستر امت محمد اللہم مجبر اللہم مفرج اللہم منصر اے لیل سب کی مدد فرماؤ اللہم اغفر لے اہلا سب کو معاف کر دے ایک چیز بھی آپ نے لہی نہیں مانگی ایک ہے کہ مجھے دے دے ایک ہے اس کو بھی دے دے اس کو بھی دے دے مجھے نہ دے اس کو بھی دے دے مجھے نہ دے جو دوسروں کا فکر کرتا ہے امت کے یہودی عیسائی ہندو سکھ ناماننے والے اور ماننے والے مسلمان ان سب کا جو فکر کرتا ہے اللہ اسے سب سے زیادہ بھی دیتا ہے اللہ اسے جھکتا بھی دیتا ہے یہ جو عمل ہے نا یہ عمل یہ عمل عجب عمل ہے عجب عمل ہے یہ کاغذ جتنے پڑے ہیں دیکھیں کتنی تعداد میں ہیں جو مجھے دیئے ہیں یہ عمل ہے امام جلیل یمنی یعفی فرماتے ہیں ہم چند دوست مل کر کوہ لبنان پر گئے تاں کے وہاں کے رہنے والے سنا ہے کوہ لبنان میں وہاں عابد رہتے ہیں زاہد رہتے ہیں عبدال رہتے ہیں شاید ہماری بھی کسی سے ملاقات ہو جائے کہلے کے ہم تین دن تک مسلسل چلتے رہے ہمیں کوئی ہستی نہ ملی اسی دوران میں میرے پاؤں میں چھوٹ لگ گئے اور میں چلنے سے آجز ہو گیا آخر میں بلند پہاڑی پر آ کر بیٹھ گیا میرے ساتھی یہ کہہ گا کہ تم یہاں پر آرام کرو ہم اطراف میں گھوم کر آتے ہیں کہ شاید کوئی عبدال مل جائے کوئی درویش مل جائے کوئی بزرگ مل جائے اس کی ہم زیارت کر لیں دعا کرالیں وہ دونوں چلے گئے میں اکیلہ بیٹھا رہا شام تک نہ آئے حتیٰ کہ رات ہو گئی وہ نہ آئے اکیلہ پہاڑی اور بیابان میں تڑپتا رہا بوک پیاس دکھ تکلیف پاؤں کی تکلیف پردیشی مسافر بیابان جنگل دوسرے روز میں نے وضو کے لئے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کی نیچے پانی کا ایک چشمہ نظر آیا وہاں وضو میں کے لئے کھڑا ہوا تو اسنائے نماز کسی تلاوت والی کی آواز سنائی دی نماز سے فارگ ہو کر میں آواز کی طرف چل پڑا چلتے چلتے ایک غار نظر آیا میں دیکھا تو ایک بزرگ ہیں اور وہ بھی نابی نہ ہیں میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب کر کے پوچھا انسان ہو یا جن میں نے کہا جی میں آدمی میں سے ہوں انسان میں سے ہوں اور پھر انہوں نے حیرت سے پڑھا لا الہ الا اللہ وحتہو لا شریک لہو میں یہاں تیس سال سے ہوں اور آج تک میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا کتنے سال سے تیس سال زندگی کے گزر گئے ہیں آج تک ایک آدمی نہیں دیکھا تم یہاں کیسے آگئے تم یہاں کیسے آگئے تم یہاں کیسے آگئے میں یہاں تیس سال سے میں نے کہا کہ تم لگتا ہے تھک گئے ہو تو دیر کے لیے سو جاؤ میں آگے چل کے دیکھا تو غار میں تین قبریں بنی ہوئی تھیں مجھے حیرت ہوئی لیکن تھکان بہت زیادہ تھی مجھے نیند آگئے ظہر کی نماز کا وقت ہوا تم نے آواز دی کہ اللہ تم پر رحم کرے اٹھو نماز کا وقت ہے باوجود نابینا ہونے کے اوقات نماز کے ماہر اور واقع تھے میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی اس کے بعد وہ اثر تک تلاوت کرتے رہے جب اثر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے تین مرتبہ یہ دعا پڑھی جو یہ دعا میں نے ابھی پڑھی ہے صرف تین مرتبہ پڑھی پڑھی تین مرتبہ یہ دعا پڑھی عارف شازلی ابو نعیم اسفہانی کے ساتھ لکھی ہے جب ہم مغرب سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا یا شیخ آپ امت کی مغفرت والی یہ دعا آپ کو کس نے سکھائی یہ آپ کو موتی ملا تو کہاں سے ملا یہ سن کر سنا بینا بزرگ نے یوں فرمایا جو شخص اس دعا کو روزانہ دن میں صرف تین بار پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو عبدالوں میں شامل کر لیتا ہے اور دنیا میں اس وقت عربوں کی عبادی ہے کروڑوں کی نہیں عربوں میں صرف چالیس عبدال ہیں کتنے چالیس عبدال ہیں صرف تین بار پڑھ لیتا ہے اور فرمایا جو شخص اس کو تین دفعہ صبح شام پڑھ لیتا ہے تین دفعہ اس دعا کو روزانہ صرف تین مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کو عبدالوں میں شامل فرما دیتے ہیں پھر میں نے دریافت کیا یا شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی اتنا بتلا دیں اس نابینا شیخ نے فرمایا اوہ اللہ کے بندے یہ ایک راز ہے اس دعا کی حقیقت سننے کی تم میں طلب تو ہے لیکن تاب نہیں ہے اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارے دل میں کتنا ہو سکتا ہے اتنا کہہ کر خاموش ہوگئے پھر فرمایا کہ عارف بلہ شیخ عبدالحسن شازلی فرماتے ہیں وہ دعا یہی ہے جو عبدال مانگتے ہیں عبرار مانگتے ہیں غنس مانگتے ہیں ولی مانگتے ہیں کتب مانگتے ہیں اولیاء مانگتے ہیں اور پھر اللہ سے جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے اور اولیاء کاملین نے فرمایا یہ دعا خصوصی طور پہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکھائی ہے ان اولیاء کو عبدالوں میں شمار ہوا جائے اور عبدال کون ہیں عبدال وہ ہستی ہیں جو ساری کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں تو دوستو حضرت طارق محمود صاحب نے بتایا کہ آپ دوسروں کے لیے مانگیں خود کے لیے مانگنا ہر کوئی مانگتا ہے لیکن دوسروں کے لیے مانگنا ہی تو بڑی بات ہے تو آپ دوسرے کے لیے مغفرت مانگیں رزق مانگیں دولت مانگیں آسانیاں پیدا کریں احساس پیدا کریں دوسرے کے لیے احساس کریں دوسرے کے احساس کریں تو آپ کو چاہیے اس کے لیے مغفرت مانگیں اب دیکھیں جنازہ سامنے پڑھا ہوتا ہے اور وہ جو دعا ہوتی ہے میت تو سامنے ہے دعا کس کے لئے ہے اللہ بخش دے جو زندہ ہے جو حاضر ہیں جو غیب ہیں یعنی کہ جو زندہ ہے جو موجود ہیں سب کے لئے میت تو سامنے ہے لیکن نہیں جو سب کے لئے دعا ہے جو زندہ ہے ان کے لئے اللہ بخش دے جو حاضر ہیں جو غیب ہیں اور خاتمہ بل ایمان پر فرما جیسے ابن حضر صاحب نے بتایا تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لئے مانگیں مغرفی مانگیں مغرفی کی دعا کریں اور رزق کی دعا کریں خیر و برکت کی دعا کریں دوسروں کے لئے تو خود آپ کے لئے آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا رزق آپ کے لئے خیر و برکت آپ کے لئے آٹومیٹکلی ہو جائیں گی اللہ پاک آپ کے اوپر رحم کرم فضل فرمائے گا اور سب پر اللہ پاک رحم کرم فضل فرمائے گا اور اس کے ساتھ حضر صاحب نے ان کے ویڈیو میں دعا بھی بتائی وہ آپ نے غور سے دیکھ لینی ہے تصویر ویڈیو میں میں دے دوں گا وہ آپ نے پڑھ لینی ہے اور اس دعا کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور تین دفعہ جس طرح نظر صاحب بتا رہے ہیں دن میں آپ اگر تین دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ عبدالوں میں شامل ہو جائیں گے چالیس عبدال چالیس عبدال کروڑوں انسانوں میں چالیس عبدال جس طرح نظر صاحب بتا رہے ہیں تو آپ بھی عبدال میں شامل ہو جائیں گے اگر آپ ڈیلی تین دفعہ یہ دعا پڑھتے ہیں بہت خوبصور دعا ہے تو یہ بخشش کیلئے دعا ہے جس طرح حضر صاحب نے ویڈیو میں دیکھا آپ نے ترجمہ بھی یہ سامنے میں بتایا ہے تو آپ وہ دعا یاد کرنے اور اس کو پڑھیں تو دعا کریں اللہ پاک کے آگے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ ملے گا حضرت خضر علیہ السلام کی یہ دعا ہے انہوں نے سکھائی ان علیہوں کو ان اللہ کے بندوں کو جن کے بارے میں حضرت صاحب نے ویڈیو میں بتایا ہے تو دوست میں امید کرتا ہوں آپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ابھی داکھ ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کھانے جو میرے سبسکرائب اور بیورز ہیں ان کا دل سے شکریہ تو دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں کسی سے ریلیٹڈ آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ بوکس ضرور کمنٹ بوکس کے اندر کمنٹ کیا کریں کمنٹ بوکس آپ کے لئے حاضر ہے تو کمنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو اسی سے ریلیٹڈ ویڈیو جلد مل جائے گی تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ